بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹینڈرڈ کیپٹل سیکیورٹیز اور اسٹیو سٹریٹ ڈاٹ کام میں نے چھاسٹھ ہزار کے لیون پر ستن ہزار انڈیکس کی بات کیتی کیسی ہنڈرٹ کی وہ آج اس صدا کو عبور کر گیا لیکن اس وقت ہم دیکھیں تو اس میں دو تین پہلو ہیں جس میں بات کرنے کی ضرورت ہے ایک تو یہ ہے کہ کیسی ہنڈرٹ پہ آر ایس آئی پہ بھی تھوڑی نظر رکھنی چاہیے اور تھوڑا سا یہ ہے کہ یہاں پہ پروفیٹ ٹیکنگ بغیرہ بھی کی جا سکتی ہے اب یہ انڈیکس کی اوپر گیا اس میں ایک تو کافی وجوہات ہیں مگر اس میں ایک جو وجوہ مجھے سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ یہ جو انفلیشن یعنی سی پی آئی کے منتلی نمبرز ہیں ان میں کمی واقع ہوئی یعنی فروری میں جو نمبر تھے ٹوئنی ٹری پرسنٹ وہ کم ہو کے مارچ میں ہو گئے ٹوئنی پوائنٹ سیون پرسنٹ یہ ایک کافی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بہت ہی اہم کمی تھی اور پچھلے سال اگر آپ مارچ میں دیکھیں تو پہکس پرسنٹ کی انفلیشن کے نمبرز تھے جو اس سال ٹوئنی پوائنٹ سیون پرسنٹ ہوئے تو یہ ایک بہت اہم اس میں حقیقت تھی اور کچھ یہ تھا کہ ہمیں ٹریڈ جو ڈیفیسٹ کے نمبرز جو ہیں وہ بہت زیادہ اس وقت آٹھ مہینے میں نہیں ہیں یعنی کافی کم نمبرز ہیں جو پچھلے سالوں میں زیادہ ہوا کرتے تھے اور کرنٹ ایکاؤنٹ ڈیفیسٹ یعنی جاری خسارے کے نمبر بھی کافی کم ہیں تو ہمیں ایروپیا بھی کنٹرول کیا ہوا ہے ڈالر کے مقاملے میں تو یہ کچھ چیزیں تھی جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک انڈیکس سرز تھا جس میں کہ بہت زیادہ پارٹسپنٹس نہیں تھے یہ بھی اس میں ایک حقیقت ہے اور وہ جو ہم بات کر رہے تھے سیکلیکلز 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 کی تو سیکلیکلز میں بھی کوئی خاص ایسا اضافہ نہیں دیکھنے میں آیا مثلا یہ کہ جو چیدہ چیدہ سکرپس ہیں جیسے ڈی جی خان سیمنٹ ہے بڑی کمپتی ہے یا انٹرنیشن سٹیل ہے جو فلیکٹ سٹیل میں سب سے بڑی کھپت والی کمپتی ہے اس میں بھی کوئی خاص اضافہ ہم نے دیکھنے میں نہیں آئے سیکلیکلز میں کچھ خاص بڑا کچھ نہیں ہوا لیکن وہ ہے کہ بہرحال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو انڈیکس ڈرائونگ جو آئیٹمز تھے اس میں ایک تو پی آئی اے تھا اور جس کی آپ جانتے ہیں پرائیوٹائزیشن کی بازدرست ہم اس پہ کافی بات کر چکے ہیں اور قطر ایرویس کا نام آنا بکھیا یہ کہ پی ٹی سی جو پاکسان ٹیلی کمیونیکیشن بہت زمانے بعد حرکت میں آیا اور ہنجل ہوئی وہ ہائی ویٹیج یا کیپٹل مارکٹ کیپ والا سٹاک ہے اور اس میں ابھی ہے کہ قضیہ یہ کھلا ہے کہ تقریبا ان کو آئی اے سی سے فائننسنگ ملے گی یعنی بیٹ فائننسنگ کی بنیاد پہ تھوڑا چلا جو بہت زبدست اس کی ریزن نہیں ہے اور جو پرفارمنس ہے نیزان بینک کی ہم نے اس کے کافی رپورٹوں کا جرہ کیا آپ سے کافی میں نے بات چیت کی ان کے ایلڈون ارننگ ایسٹس پر ذکر کیا سب سے آئیسٹ ہیں سیون پرسنٹ تو یہ بیسیکلی یعنی جو سپریڈز ہیں وہ سیون پرسنٹ ہیں ایلڈون ارننگ ایسٹس تقریبا اٹھارہ پرسنٹ ہیں تو یہ کچھ یعنی مارکٹ کیپ کی جو چیزیں ہیں وہ بڑی اس کی وجہ سے انڈیکس بڑھا لیکن سکلیگلز میں اتنا بڑا اضافہ جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ نہیں دیکھنے میں آیا ہاں یہ بازگش ضرور تھی انفلیشن کے منتھ ان منتھ نمبرز کم ہونے کے علاوہ وہ انٹریسٹ ریٹ کٹ کے حوالے سے بھی تھی دیکھتے ہیں کہ انٹریسٹ ریٹ کٹ آگے آنے والے مہینوں میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہون جانا چاہیے تاکہ ہم تھوڑا سا گروت کے پہلو کو بھی حاصل کر سکیں جو اس وقت کاسی انڈسٹریز تیس یا چالیس پرسنٹ کی کپیسٹی پہ چل رہی ہیں تھوڑا سا یہ کہ ان کو ریلیف دینا چاہیے تاکہ جو معیشت ہے وہ آگے ملک کر سکے اس حوالے سے آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی کہ ایک بہت ہی اہم سعودی عرب کا وزٹ تھا اور کل کا میں اعلامیاں دیکھ رہا تھا تو وہ اتنا خاص مجھے لگا نہیں کیونکہ وہ اسی پانچ بلین ڈالر کے پیکچج کی تجدیب کا ہی اس میں ذکر تھا کوئی بہت بڑا اس میں معاملہ نہیں تھا گروت کے اس وقت حکومت باکستان فائنانس ڈیویشن جو ہے وہ یعنی ایک بلین ڈالر کی جو ریپیئیمنٹ یورپ آنڈ کے ریس تقریباً میرے خیال میں پندرہ اپریل تک کی ہے اس کو کرنے جا رہی ہے تو یہ ایک مرحلہ بہت اہم یعنی ریپیئیمنٹ کا وہ ہو جائے گا یہ ایک اچھی چیز اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ بہرحال جو ریپیئیمنٹ کے حوالے سے جو ہم بڑی سرمایہ کاری کا دیکھ رہے تھے ابھی تک اس حوالے سے کوئی مٹیئرل بات نہیں ہے جاتے جاتے میں یہ کہوں گا کہ میڈل نیسٹ کے جو بھی حالات ہیں اس حوالے سے ہم آئل پرائیسز کو مزید اوپر دیکھ رہے ہیں یہ ہماری درقی پذیر جو معیشہ تھے اس کے لیے اور خوصاً وہ جو میں نے ٹریڈ ڈیفیسٹ کی بات کی اس کے لیے ذرا خطناک بات ہے یہ جو تیل کی قیمتیں ہیں یہ اتنی بھڑنی نہیں چاہیے ہیں اس حوالے سے ہم نے ہم چونکہ سعودی عرب سے تیل لیتے ہیں عرب لائٹ تو ڈیفیٹ پیمنٹ کا اس پیکج کا حصہ ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہو سکتا ہے ہمیں تھوڑا سا اس سے کچھ ریلیف مل جائے لیکن بہرحالی یہ ہے کہ تیل کی پرائیسز اگر اوپا ہوں گی تو اس سے ہماری معیشت کے اندر یعنی جو لاغت ہے بہت ساری چیزیں ہیں ایل این جی پرائیس کی وجہ سے بھی جو گیس کی قیمتیں ہیں وہ بڑھ نہیں ہیں عام سارف کے لیے تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ہو جائیں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ اب تھوڑا سا آگے چل کے ہمیں مزید کوشس بھی ہونا چاہیے ستر اتار کا لیول جو ہے وہ ضرور ہوا ہے لیکن ابھی ہاں پہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ ہلکی پول کی پروٹ ٹیکنگ بغیرہ بھی کرنی چاہیے آپ سینٹ کی پیٹل سیکیورٹیز کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور گائے بہ گائے اپنی فیڈبیچ سے ہمیں نوازتے رہیے آپ کا شکریہ موسیقی